موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین گفتگو چل رہی تھی سلح حدیبیہ کے تعلق سے آج کی اس ملاقات میں سلح حدیبیہ کے موقع پر پیش آنے والے چند اہم واقعات کا ہم آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے ایک واقعہ یہ ہے کہ عروہ بن مسعود سقفی یہ کافروں کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لئے آئے اور انہوں نے بات چیت کیا اور بات چیت کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھا اور صحابہ کو دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عزت کرتے ہیں چنانچہ جب عروہ بن مسعود سقفی واپس کافروں کے درمیان گئے تو انہوں نے بڑا تاریخی جملہ کہا کہا مکہ والو اللہ کی قسم میں نے قیسر و قسرہ کا اور نجاشی بادشاہ کا دربار دیکھا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں لیکن اللہ کی قسم میں نے جو منظر محمد کے یہاں دیکھا ہے وہ منظر میں نے کہی اور نہیں دیکھا جتنی عزت محمد کے صحابہ محمد کی کرتے ہیں اتنی عزت دوسرے بادشاہوں کو نہیں ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر مثالے دے کر کے سمجھایا کہ کس طریقے سے وہ ان کے عزت کرتے ہیں کہا کہ اگر وہ وضو کرتے ہیں تو یہ لوگ وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں کہا وہ اگر کھکھار دیں تو ان کے موہ سے نکلنے والے بلغم کو یہ اپنے ہاتھوں پر لے کر کے اپنے جسموں پر مل لیا کرتے ہیں پھر یہ کہا نبی اگر کوئی بات کہیں تو ان کی بات کو وہ کان لگا کر سنتے ہیں اور تمام لوگ عمل کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں ان کے سامنے ہوتے ہیں نظریں جھوکا کر کے رکھتے ہیں ان کی ایک ایک بات پر عمل کرنا اپنے لیے فخر کا باعث اور ذریعہ سمجھتے ہیں لہذا مکہ والو اس نبی کی بات کو مال لو اور جو وہ کہتے ہیں اس کو تسلیم کر لو یہ عروہ بن مسعود سقفی کی گواہی ہے جو انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے دی ہے اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہوا سلیح حدیبیہ کے دوران وہ واقعہ یہ ہوا کہ جب قریش نے حالات کی نزاکت کو دیکھا تو صلح کے لیے سحیل بن عمر کو بھیجا انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب جب سحیل بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد کو ایک بہترین ذریعہ سمجھا نیک شگون لیا اس سے نیک فال لیا اور کہا کہ لوگو تمہارا معاملہ تمہارے لیے آسان کر دیا گیا ہے سحیل یہ سین ہا لام عربی زبان کا ایک لفظ ہے اسی سے یہ نام ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے آسانی یعنی تمہارے لیے آسانی کر دی گئی ہے اب سحیل آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام سے ایک اچھا فال لیا اور کہا کہ مکہ والے صلح کے لیے تیار ہو گئے ہیں اسی لیے وہ سحیل بن عمر کو ہمارے درمیان بھیج رہے ہیں اسی طریقے سے ایک واقعہ یہ ہوا کہ جب سارے معاملات تے ہو گئے سلح کے پوائنٹس ساری چیزیں تے ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پوائنٹس لکھوا دیئے تو اب ایک مسئلہ یہ آیا کہ جو قربانی کا جانور لے کر کے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ قربانی کے جانور کو قربان کر دو زبح کر دو اور اپنے اپنے سر کے بال مڑوالو یا کٹوالو لیکن صحابہ ناراض تھے یہ سلح کے پوائنٹس یعنی گویا کی صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے دب کر کے صلح کیا ہے ہم نے پریشر میں آ کر کے صلح کیا ہے اس لئے سارے صحابہ کے چہرے پر ناراضگی تھی نبی نے کہا کہ اپنے جانور زبح کر لو کوئی تیار نہیں ہوا نبی نے کہا کہ اپنے سر کے بال مڑوالو یا کٹوالو کوئی بھی اس کام کے لئے نہیں اٹھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہ بات کہی یہاں ایک عورت کا کردار نکھر کر کے سامنے آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں آپ کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی آپ پریشان ہو کر کے اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے میرے صحابہ جو میری بات پر میرے حکم پر عمل کرتے ہیں آج میں ان سے ایک جملہ ایک بات کہہ رہا ہوں وہ میری بات پر عمل نہیں کر رہے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مشورہ دیا بڑا بہدرین مشورہ دیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ چپ چاپ جائیے اپنا جانور قربان کر دیجئے اور اپنے سر کے بال کو مڑوا لیجئے یہ صحابہ جب آپ کو ایسا کرتا ہوا دیکھیں گے تو وہ آپ کے جیسا وہ بھی کریں گے چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانور قربان کر دیا اور اپنے سر کے بال مڑوا لیے صحابہ نے دیکھا تو صحابہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور تمام صحابہ نے بھی ایسے کیا ایسا لگ رہا تھا کہ گویا کہ وہ ایک دوسرے کو ہی قتل کر دیں گے ایک عورت کے مشورے سے یہ معاملہ اس قدر آسان ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی ختم ہو گئی صحابہ اے کرام جو اس صلی اللہ کی دفعات کو دیکھ کر کے پریشان ہو رہے تھے اور صحابہ کو بڑی پریشانی تھی بڑا استراب تھا لیکن جب وقت گزرا حالات تھوڑا آور آگے بڑھے اللہ رب العالمین نے سورة الفتح مکمل نازل کی اور کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينَا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن دَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرْ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا یہ پوری سورة اللہ رب العالمین نے نازل کی اور صلی حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گرچہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہراں دب کر کے صلح کیا لیکن حالات یہ بتاتے ہیں اور وقت یہ کہتا ہے کہ ان تمام پوائنٹس کا مسلمانوں کو زیادہ فائدہ ہوا دس سال کے لئے جنگ بند ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کام کیے جس کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ سارے پوائنٹس نہیں کیے تھے ان میں سے ہر پوائنٹ کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو فائدہ ہوا اسی طریقے سے اسے صلح حدیبیہ کے موقع سے ایک اور واقعہ ہوا بلکہ صلح حدیبیہ کا معاملہ ختم ہو چکا تھا تو تین عظیم لوگ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے حضرت خالد بن ولید حضرت عمر بن عاس اور عثمان بن طلحہ یہ تین عظیم لوگ یہ مسلمان ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جب یہ مسلمان ہو گئے تو نبی نے ایک بڑا شاندار جملہ کہا اور کہا مکہ نے اپنے جگرگوشوں کو اپنے لادلوں کو ہماری جھولی میں ہمارے دامن میں ڈال دیا ہے اور ہماری طرف بھیج دیا ہے یہ صلح حدیبیہ ہے اس کی تفصیل ہے اس کے واقعات ہیں اللہ رب العالمین نے سورة الفتح میں مکمل اس کا تذکرہ کیا ہے اور وہ خواب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا دیکھا تھا اس کا تذکرہ اللہ نے کیا اللہ نے وہ خواب سچ کر دکھایا جو نبی نے دیکھا تھا کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہوں گے امن و امان کے ساتھ کچھ لوگ اپنے سر کو مڑائیں گے کچھ جو ہے اپنے بال کٹ کروائیں گے کوئی ڈر نہیں ہوگا کوئی خوف نہیں ہوگا اور بہت جلد یہ فتح ملنے والی ہے یہ صلح حدیبیہ اور اس سے حاصل ہونے والے فائدے جو اگلی زندگی میں آنے والے ٹائم میں صحابہ نے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر کے بظاہر صلاح کیا لیکن اس کے دور رس اثرات اور اس کے دیر پا فائدے مسلمانوں کو ملے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے صلح حدیبیہ کے بعد کے اور کیا واقعات ہیں مزید آگے کیا چیزیں ہوتی ہیں جنگ بندی کا کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ اٹھایا بادشاہوں کے ذمہ داروں کے گورنروں کے نام آپ نے خطوط روانہ کیے کہاں سے کیا جواب آیا کس طریقے سے کیا حالات ہوئے یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم اگلی ملاقاتوں میں آپ کے سامنے رکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ